اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر نوے ہے لیسن نمبر نائنٹی ہے جس میں ہم انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں یعنی سبق نمبر ایٹی نائن میں ہم نے ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اس حوالے سے آیت کی بات کی تھی اور آج انشاءاللہ جس آیت کی ہم تلاوت ترجمہ مقتصر تشریح کریں گے اس میں تفرقہ کا سبب چودرات کی خواہش کے حوالے سے بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں كان الناس امتا واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بينهم فہدى اللہ الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ يهدی من يشاء إلى صراط مستقیم پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے الحمدللہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے نبی تھے لہٰذا انواع انسانی نے ہدایت کے ساتھ دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کیا بعد میں جب بھی کچھ لوگوں نے ہدایت کی راہ سے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اپنے بندوں پر حق کو واضح کر دیا اختلاف کرنے والے انہ پرست تھے اور ان کی اختلافات کا سبب تھا بہمی زد اور اپنی برطری کی خواہش آج مسلمانوں میں فرقہ واریت اور انتشار کا سبب بھی اس آیت کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو ہم سب کے لیے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے جہنم کی آگ سے نجات دلائے اللہ اللہم اجرنی من اندار عزیز طلبہ و طالبات کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق ہوگا نائنٹی ون لیسن نمبر نائنٹی ون جس میں انشاءاللہ ہم سور بقرہ کی آیت نمبر ٹو ون فور دو سو چودہ کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور تشریف جس میں جنت مشکلات میں گھیر دی گئی ہے کی حوالے سے بات ہوگی تو آج کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی